جیسے آج ہمارے معاشرے میں مائیں اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے ان کے جہیز کا سامان تیار کرنے میں مصروف العمل رہتی ہیں ویسے یہ یاد رکھئے گا کہ جہیز کا یہ طریقہ یہ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے قرآن میں حدیث میں سمنت اور سیرت کے واقعات اور نمونوں کے حوالے سے اس کا کوئی جواز نہیں جہیز دینا جہیز دینا اور لینا اس کا تصور قرآن کے اندر حدیث کے اندر موجود نہیں ہے یہ تو محض ایک رسم ہے جو ہم نے ہندوانہ معاشرے سے ادھار اور مستعار لی اور یہ ہندوانہ ثقافت کا ایک حصہ ہے جو شاید ہم ہجرت کرتے وقت اپنے ساتھ لے آئے اور یہاں پھر ہم نے ان سے امپورٹ کر لی لیکن بہر کیف یہ ہمارے دین کا طریقہ اور حصہ نہیں ہے اور یہ آج یہی رسم ہے جو آج ہمارے معاشرے کی بیٹیوں اور بہنوں کو وراست سے محروم کرنے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے آئندہ پھر کسی نشست میں ضروری بات ہوگی لیکن میں ماں کو اکثر درخواست کیا کرتی ہوں کہ تم جو اپنی بیٹی کی جہیز کی تیاری کے لیے اتنا وقت صرف کر رہی ہو تو جو سب سے اہم جہیز اپنی بیٹی کو دے کر تم اپنی دہلیس سے رخصت کر سکتی ہو اس کا احتمام ضرور ہی کر لو اور ناظرین وہ جہیز کیا ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے زیورات سے آراستہ کر کے اپنی بیٹی کو اپنی گھر کی دہلیس سے رخصت کرنا اور پھر میں ماں سے بہت زیادہ درخواست بسوقت منت بھی کیا کرتی ہوں کیونکہ اگر پورا قرآن نہیں تو کم اس کم ان کو پانچ قرآن کی صورتوں کے گویا کہ پانچ قرآن کی صورتوں کے سیٹوں کے اور زیورات سے آراستہ کر کے اپنے گھروں سے رخصت کرنا اور یہ پانچ صورتیں کونسی ہیں سورہ بکرا سورہ نسان سورہ حجرات سورہ نور اور سورہ احضاب انشاءاللہ انشاءاللہ اگر بچی ان پانچ صورتوں ہی کا بڑا جامع مفہوم طریقے سے سمجھ کر اپنے گھر نئے گھر کو آباد کرنے والی اور بسانے والی بنے گی تو انشاءاللہ خود بھی اپنی زندگی میں پرسکون بھی رہے گی مطمئن بھی رہے گی اور اس کا گھر بھی انشاءاللہ خوشیوں کا گہوارہ بنے گا موسیقی